نور زئی نور زئی پشتونوں کے سربن سلسلے کا ایک بہاد ہوئے قبیلہ ہے سربن کی دو شاخیں ہیں ایک خربشون جس سے یوسف زئی خلیل اور گگیانی قبیلے بنے جبکہ دوسری شاخ شرخبون جس سے ترین شرانی اور بڑیچ قبیلے بنے ترین کے چار بیٹے تھے جن میں سے بہت ترین کی ایک شاخ سے درانی یا عبدالی قبیلہ بنا ترانی کی دو بڑی شاخیں ہیں ایک پنچ پائی اور دوسری زیرک زیرک شاک سے پوپل زئی اچک زئی اور دیگر قبیلے بنے جبکہ پنچ پائی شاک سے نور زئی قبیلہ بنا نور زئی کی تین بڑی شاخیں ہیں درزئی، سامی زئی اور دعوت زئی درزئی کی پانچ زیلی شاخیں ہیں پارو زئی، حسن زئی، غور زئی، صالح زئی اور اختر زئی سامی زئی کی ایک زیلی شاخ ہے اس کا نام سفر زئی ہے نور زئی کی تیسری شاخ یعنی دعوت زئی کی یاران زیلی شاخیں ہیں ان کے نام یہ ہیں پتھان خیل، کانو زئی، اکو زئی، بابک زئی، شادی زئی، جمال زئی، عثمان زئی، میر خان زئی، عدین زئی، پیرک زئی اور چلاک زئی دعوت زئی کی زیلی شاخ جمال زئی کی آگے مزید سات زیلی شاخیں ہیں دعوت زئی کی زیلی شاخ چلاک زئی کی آگے بارہ مزید زیلی شاخیں ہیں اسی طرح پیرک زئی کی آگے دو زیلی شاخیں ہیں اس سے پہلے کہ مزید تفصیل بیان کروں آپ کو پتانا چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو آئی ایس اکی کا سیریز کی پچترویں ویڈیو ہے ناظرین نور زئی اگوانستان میں کندھار، لشکرگاہ، زابل، حلمند، حرات اور غزنی کے بہت سے علاقوں میں آباد ہیں اگوانستان میں نور زئی قبیلے کی آبادی تقریباً ساٹھ لاکھ تک ہے اگوانستان میں نور زئی قبیلہ ایک طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا ہے اگوانستان کے علاوہ آئی ران میں بھی نور زئی قوم کے لوگ آباد ہیں پاکستان میں نور زئی قوم، قویٹا، چمن، نوشکی، قلات اور مستون میں آباد ہیں کچھ خاندان ملتان، شکارپور اور سندھ کے کچھ شہروں میں آباد ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ احمد شاہ درانی کی زمانے سے وہاں آباد ہیں سترہ سو سنتالس میں احمد شاہ ابدالی نے اگوانستان کو ایران سے آزاد کروایا اور درانی سلطنت کی بنیاد رکھی بعد میں انہوں نے سندھ کو بھی فتح کر لیا سترہ سو پچھتر سے اٹھارہ سو پچیس تک سندھ کے علاقہ شکارپور، احمد شاہ ابدالی کے مقرر کردہ گورنروں کے زیر انتظام رہا شکارپور میں نور زئی گورنروں نے کافی عرصے تک خدمات انجام دیں اور ان کی اولادیں اب بھی وہاں آباد ہیں ان میں بغرا خان نور زئی کافی مشہور ہوئے تھے جو احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں مشہور سیاستدان اور فوجی کمانڈر تھے انہیں سندھ میں شکارپور کا گورنر مقرر کیا گیا انہوں نے پانچ سال تک شکارپور کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دیں وہ بہت اچھے منتظم تھے اٹھارویں صدی میں نور زئی اور اچھک زئی قبیلوں کے درمیان دشمنی ہو گئی دونوں قبیلوں کا تعلق درانی سے تھا اسی دشمنی کی بنا پر کچھ عرصہ تھا کہ سپن بولدک اور چمن میں آباد نور زئیوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ نور زئی خلچی قوم سے تعلق رکھنے والا قبیلہ ہے اور درانی کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں افسوس کہ یہ غلط فہمی آج بھی کچھ زیلی شاخوں میں پائی جاتی ہے اس غلط فہمی کو بیس بھی صدی میں ایک ممتاز عالم مولانا نیاز محمد درانی نے دور کیا اور تاریخی حوالوں سے ثابت کیا کہ نور زئی کا تعلق دراصل درانی سے ہی ہے مولانا نیاز محمد پاکستان میں نور زئی شاخوں کے سربراہ تھے اور تمام نور زئی زیلی شاخیں ان کی عزت کرتی تھی ان کا تعلق نور زئی کی زیلی شاخ سفوز زئی سے تھا مولانا نیاز محمد درانی نے اہوانستان پر روسی قبضے کے خلاف قلیدی کردار ادا کیا حافظ عبد الرحیم نور زئی کا تعلق نور زئی کی شاخ مشینگ زئی سے ہے اس کا تعلق سپن بولدک سے تھا وہ روسی افواج کے خلاف فرنٹ لائن کمانڈر تھے طالبان کی حکومت میں بھی وہ اہم عہدوں پر فائز رہے اور اہوانستان میں اسلامی حکومت کے نفاظ میں بہت اہم گردار ادا کیا نور زئی قوم کی دیگر مشہور شخصیات میں احمد شاہ عبدالی کے سپاہ سالار سردار احمد خان نور زئی اور انگریزوں کے خلاف لڑنے والی خاتون ملالے نور زئی شامل ہیں ان کے علاوہ دیگر مشہور شخصیات میں اہوانستان کے امیر المومنین ملہ حیبت اللہ نور زئی پاکستان کے سینیٹر حافظ احمد اللہ نور زئی اور چمن کے سربراہ حاجی فیض اللہ خان نور زئی شامل ہیں حافظ احمد اللہ نور زئی بلوچستان کے وزیرے سے حد بھی رہے ہیں اور ان کا تعلق چمن سے ہے حیالت افغانی کے مطابق نور زئی تعداد میں درانی کے بارک زئی قبیلے کے تقریباً برابر ہیں فیلحال اس قبیلے کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہوئی وہ زیادہ تر کاشتکاری اور کاروپار کے پیشے سے منسلک ہیں نور زئی اپنی بہادری اور مہمان نوازی کے لیے کافی مشہور ہیں نور زئی قبیلہ افغانستان اور پاکستان دونوں میں ہی آباد ہے لیکن اکثریت افغانستان سے ہے ہلمن میں ان کے تقریباً اسی ہزار لوگ آباد ہیں صبح فراہ میں ان کی آبادی تقریباً ایک لاکھ ہے شراوق سپن بولدک زلہ کا ایک علاقہ ہے جہاں زیادہ تر بڑیج قبیلہ آباد ہے تاہم اس علاقے میں نور زئی کی ایک شاخ پتھان خیل صدیوں سے آباد تھے لیکن کچھ قبالی دشمنیوں کی وجہ سے وہ وہاں سے مستونگ ہجرت کر گئے بلوچستان صوبہ میں کوئٹا، قلاب دللہ، نوشکی، قلات، مستونگ، پچھین اور چاغی میں نور زئی آباد ہیں زلہ نوشکی کے انعام بلستان میں نور زئی کی کچھ خاندان آباد ہیں ان کا تعلق نور زئی کے فقیر زئی اور صفو زئی شاخوں سے ہے وہ اصل میں خوانستان میں شوراوک کے علاقے سے آئے تھے اور نوشکی کے علاقے انعام بلستانن میں آباد ہوئے تھے قلات، مستونگ اور چاغی میں رہنے والے نور زئی، بروہی اور بلوچی زبانے بولتے ہیں راہم نوشکی میں وہ اب بھی پشتو بولتے ہیں کچھ با اثر نور زئی قبائل کندھار کے صوبائی حکومت میں اہم مہدوں پر فائز ہیں جن میں عارف نور زئی اور ان کے بھائی برگیڈیر میر وائس نور زئی شامل ہیں جو پہلے کندھار کے صوبائی پولیس چیف کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں اسی طرح حاجی ولی محمد میون نور زئی اور حاجی عیسیٰ جان نور زئی افغان حکومت میں اہم مہدوں پر فائز رہے ہیں اس قبیلے کی ایک اور مشہور شخصیت اخون زادہ جلال نور زئی ہیں جن کا تعلق کوئٹا پاکستان سے ہے اور وہ ایک معروف صحافی ہیں اور مختلف اخبارات اور روزناموں کے مضمون نکار ہیں کاری عبد الرحمان نور زئی کوئٹا پاکستان کی ایک باہر سر مقبول شخصیت بھی ہیں جو شہر کی ایک بسجد میں مذہبی عالم اور خطیب ہیں کاری عبد الرحمان کو پاک اخوان اور پاک ایران تعلقات میں اتھارٹی سمجھا جاتا ہے وہ ایک اچھے مصنف و نامور خطیب ہیں محبوب خان نور زئی اسپن بولدک کے ایک مشہور قبائلی رہنمات ہے ان کا تعلق نور زئی کی گرگ شاخ سے تھا اور وہ اپنے قبائلیوں میں بہت بہاثر تھا اخوان انتخابات میں اچھے قبیلے کے خلاف قلز زئی قبائل نے ان کی حمایت کی تھی یہ تھی نور زئی قوم کی تاریخ اسی کے ساتھ آج کی وڈیو کا اختتام دیتا ہوں آج کی وڈیو بنوانے میں خان نور زئی صاحب نے ہماری کافی مدد کی ہم ان کے دہے دل سے شکر گزار ہیں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی وڈیو میں اللہ حافظ